اسلام علیکم ویلکم ٹو کچن سائٹ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت مزی کی ریسیپی لائی ہوں آج میں آپ کو کون چیز بال بنانا سکھاؤں گی رمضان میں یہ بہت مزی کی لگیں گے آپ کو جو کہ بہت آسانی سے تیار ہو جاتے ہیں تو چلے میں آپ کو اس کے انگریڈنس بتاتی ہوں کون چیز بال بنانے کے لئے میں نے چار آلو لیے ہیں اور ان کو میں نے بوائل کر لیا ہے 2 تیسپون بھرکے میں نے کون لی ہے اس کو بھگو دیا تھا اور میں نے اس کو اچھے سے بوائل کر لیا ہے تھوڑی سی میں نے چیز لی ہے 1 تیسپون کٹی ہوئی لال مرچ 1 تیسپون کٹی ہوئی کالی مرچ 1 تیسپون نمک تھوڑا سا پودینہ چاہیے کوٹنگ کے لئے ہمیں 2 تیبل سپون میدہ چاہیے 2 تیبل سپون کون فلور چاہیے اور ساتھ میں ہمیں تھوڑے سے bread crumbs چاہیے تو چلے ہم اپنی recipe بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ boil آلو لیں گے اور ان کو بہت اچھی طرح سے ہم mash کر لیں گے اس کو ہم نے بہت اچھے سے mash کر لینا ہے تو دیکھیں آلو بہت اچھے سے mash ہو گئے ہیں اس میں اب ہم کٹی ہوئی لال مرچ ڈالیں گے boil corn ڈالیں گے کٹی ہوئی کالی مرچ نمک 1 teaspoon نمک جائے گا اس میں میں نے کٹا ہوا پودینہ بھی ڈال دیا ہے اس کو اب ہم اچھی طرح سے mix کر لیں گے جی تو یہ بہت اچھی طرح سے mix ہو گیا ہے اس میں ہم ایک bread کا slice ڈالیں گے یہ میں نے آپ کو ingredients میں نہیں لکھوایا یہ آپ ایک bread کا slice بھی بیچ میں ڈال دیں چھوٹا چھوٹا کر کے ہم اس کو بہت اچھی طرح سے mix کر لیں گے ہمارا mixture بہت اچھی طرح سے ready ہو گیا ہے اس کے اب ہم بالز بنائیں گے اور اس میں چیز کی filling کریں گے اور اس میں چیز کی filling کریں گے ہم تو چلے ہم اس کے بالز بنانے ready کرتے ہیں پہلے ہم نے تھوڑا سا mixture لینا ہے اور اس کو ایسے ہاتھ پہ ہم نے پھیلا لینا ہے پھر ہم یہ چیز لیں گے اور اس طرح سے چیز کی filling کر دیں گے اور دوبارہ سے ہم اس کو بالز کی shape دے دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے بہت زبردست ball یہ ready ہو گیا ہے اسی طرح ہم دوسرا بھی بنائیں گے یہ دیکھیں بہت اچھی سی shape آگئی ہے یہ دیکھیں بہت اچھی shape آگئی ہے اسی طرح میں سارے mixture کے balls بنا لیتی ہوں کون چیز ball میں نے اس طرح سے بنا لیے ہیں اب ہم ان کی coating کریں گے کون فلور میں نے 2 تیبل سپون کون فلور لیا تھا اور 2 تیبل سپون میدہ لیا تھا اس کو میں نے mix کر لیا ہے دونوں چیزوں کو اس میں اب میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی اور اس کی میں پیسٹ بنا لوں گی اب سب سے پہلے میں یہ جو کون بالز ہیں اس میں اچھی طرح سے ڈپ کروں گی اس کے بعد میں اس کو bread crumbs میں ڈالوں گی اور bread crumbs کی قوتنگ کروں گی اس کی بہت اچھی سی کوٹنگ ہو گئی ہے میں نے یہ sticks نہیں ہے میں یہ جو balls ہیں ان کے اندر لگاؤں گی اس طرح سے اسی طرح میں دوسرے کی کوٹنگ بھی کروں گی اب میں اس کو bread crumbs میں ڈالوں گی اور اس کی بہت اچھی طرح سے کوٹنگ کر لوں گی اس کی یہ دیکھیں بہت اچھے سے کوٹنگ ہو گئی ہے اسی طرح میں اس کو بھی سٹک کے اندر لگا دوں گی یہ دیکھیں کتنے زبردست لگ رہے ہیں اسی طرح میں باقی سارے بھی تیار کر لیتی ہوں جی تو دیکھیں ان کی بہت زبردست سی کوٹنگ ہو چکی ہے میں نے پین میں آئل رکھ دیا تھا گرم ہونے کے لیے تو چلے ہم اس کو فرائی کرتے ہیں جی تو آئل بہت اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب ہم نے یہ جو کورن چیز پول بنایا ہے اس کو بہت ہی احتیاط سے ہم اس کے بیچ میں ڈال دیں گے اس کو ہم نے میڈیوم ٹو لو فلیم پہ فرائی کرنا ہے جی تو دیکھیں یہ کتنے زبردست فرائی ہو رہے ہیں اس کی ایک سائیڈ ڈراؤن ہو گئی تھی گولڈن ڈراؤن تو میں نے اس کی بہت احتیاط سے سائیڈ چینج کر دی ہے اب ہم اس کو دوسری سائیڈ سے چی طرح گولڈن ڈراؤن کلر دیں گے تو دیکھیں ان کو کلر آ گیا ہے اور بہت ہی زبردست سے یہ ریڈی ہو گئے ہیں اور میں نے ان کو باہر نکال لیا ہے آپ نے بھی بہت احتیاط سے نکال لیا ہے تاکہ یہ ٹوٹے نہیں تو دیکھیں ہمارے زبردست سے کورن چیز بال ریڈی ہو چکے ہیں میں ایک آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں بہت مزے کا اور بہت ہی چیزی بنا ہے یہ دیکھیں بہت مزے کا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا آج کی میری ریسیپی آپ کو کیسی لگی ہے یہ دیکھیں اس کے اندر بہت ہی زبردست چیز ہے جی تو مزے دار چیز بال ریڈی ہو چکے ہیں بہت ہی مزے کے لگ رہے ہیں بہت کرسپی بنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی چیز کتنی زبردست ملٹ ہوئی ہے آج کی میری ریسیپی پسند آئی ہو تو اس کو ضرور شیئر اور لائک کیجئے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا ملتی ہوں نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ کچن سائٹ میں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ